الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین معزی سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو رمضان المبارح کی عظیم سعات عظیم لمحات مارے کڑوں جدا ہوئی لگا ہر آن آلہ دن گے نال ایک دن مارے تو دور ہوئے لوگو رمضان المبارح کو پاک مہینوں اور انقریب یہ اپنا تری دن پورا کر گیا رمضان المبارح نے مارے کڑوں رخصت لے لینے اجازت لے لینے اور رمضان المبارح کی جڑیازمتیں رفعیتیں رحمتیں برکتیں شفقتیں سعادتیں یہ مارے تو دور ہو جنگی اور آمیناتیں محروم ہو جانگا اس مہینہ گئے اندر زیادہ تے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ پاک وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماوے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ میں یہ قرآن مجید اسے پاک مہینہ یعنی رمضان المبارح کے بج نازل فرمائے ہوں اور قرآن مقدس ایسی کتاب جس کا بارہ مدوئی جگہ ارشاد فرمائے ہوں کہ اگر یہ قرآن مجید میں پہاڑاں پر نازل کیا ہوتا ہے ضرور یہ پہاڑ اللہ پاک کا خوف کے ناڑ ریزہ ریزہ یعنی پاش پاش ہو گیا ہوتا خوش قسمتا خوش بختا عام لوک کہ اللہ پاک نے امنا قرآن مجید جیس و عظیم توف و عطا کیو یا عظیم نعمت وحدہ لا شریک نے امنا دیتی امنا چاہیو کہ ہم اپنے زندگی کا اکثر لمحات تلاوت قرآن کے نال گزارا اور خاص کا رمضان المبارح کا پاک مہینہ روح تلاوت قرآن بج گزارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نہ تلاوت قرآن کرتا کرتا دعا کرنے کی فرصت نہ ملی اللہ پاک باقی جڑا تمام لوگ آنگے جتنی دعا منگی بھی ویں گی اللہ پاک بنا منگر دیں اس شخص نہ ان تمام تے زیادہ دعا اس کا حق وچ قبول فرماوے گو اور پھر رمضان المبارح کے بھی تلاوت کرنے جس کے بچ ہر نیک عمل کو ثواب ستھر گناہ بڑھا دیت ہو جائے یعنی غیر رمضان اگر ایک روپے اور صدقوں کا رات حدیث پاک کو مفہوم ہے کہ رمضان المبارح ماہ اس کو ستھر گناہ سواب بڑھا دیت ہو جائے ایکن کو ستھر گناہ سواب ملے اسے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایو کہ جس نے قرآن مجید گوئی کا حرف تلاوت کیو اس نہ دس نیکی ملیں جس نے دو تلاوت کیا اس نہ بی ملیں جس نے ترے تلاوت کیا اس نہ تری ملیں مزید فرمایو اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ یعنی کہتو کہ علف لا مم ایک حرف ہے نہ بلکہ علف ایک ہے لا مم ایک ہے اور مم ایک ہے اور ترو آنگستری نیکی ملیں لگی اور یو غیر رمضان وستہ پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایو اور رمضان المبارک مت معاملو بلکل جدا ہے کہ ایک نیکی کی ستھر نیکی اور دسانہ ستھر نال زرب دیا دس وی سات سو نیکی بنی لگی گویا کہ اس مہینہ میں قرآن مجید گاہ ایک حرف کی ست سو نیکی یعنی علف کی ست سو لام کی ست سو اور میم کی ست سو پورا علف لا میم کی اکی سو نیکی ملی لگی لہذا اس مہینہ کی سعادتان کو فائدو چکیں ان لمحاتا ما تلاوت قرآن کرتا رہی اللہ پاک کو ورد کرتا رہی اس کا ناغ کو ذکر اس کا ناغ کو ورد کرتا رہی خصوصا مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کے نال اپنا لمحات نہ گزارے حضرت عبابکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا فرمان ممگے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انہی حرف بچوں عرح حرف کے بدلے چار ہزار نیکی ملے غیر رمضان اس مہینہ تے بغیر باقی عرح مہینہ میں اندر اور چار ہزار نا جس وقت ہم انہی کے نال ضرب کرا تب چھہتھر ہزار نیکی ملے لگی امنا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن گی اور عمضان المبارک کے اندر تب معاملوں بلکل جھدا ہوگی اونا پھر کہ ہر عرف کی چار ہزار نا ستھر نال ضرب کرا تے امنا وے دو لاکھ تے اسی ہزار نیکی بنی لگی گھالی بن اور اگر ہم انہی حرف نہ ضرب کرا انہی حرف کی چھہتھر ہزار نیکی آنا ستھر کے نال ضرب کرا تے امنا وے ترونجہ لاکھ تب بھی ہزار نیکی بنی لگی لہذا یہ عظیم سعاتیں یہ عظیم لمحاتیں یہ ایک سال تک دوبارہ مارے تک نہیں آن لگا رمضان المبارک کو تری دن پور ہوئے ہو پھر سال تک امنا یہ آفر اور یہ لمحات اور یہ سعادت نے ملن لگی کہ جن گہ وچھ امنا الف لا میم گی ایکی سو نیکی مل ہے بسم اللہ شریف پڑن گی امنا ترونجہ لاکھ اور بھی ہزار نیکی مل ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا راستہ مائک روپیہ گو ستھر روپیہ گو سواب مل ہے لہذا یہ پاک مہینوں نیکی آنگوں مہینوں ہیں اس میں نیکی آنگوں خزانوں جمع کرتا رہے ہیں چھوٹی تے چھوٹی نیکی بھی ادا کرتا رہے ہیں اور بڑی تے بڑی نیکی بھی ادا کرتا رہے ہیں کیونکہ قیامت آلہ دن ایک ایک نیکی وستہ بندو ترسے گو کہ کاش میں فلانی نیکی فلانا وقت کے اندر کر لی ہوتی اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے اقدس خلاصو ہے کہ ہر نیکی گناہ نہ خواہ چھوڑے یعنی نیکی کر نال گناہ مٹایا جی نامہ اعمال ماں نیکی جس لئے درجو ہے اس کے نال ہے گناہ کو خاتم ہو تو جا گناہ مٹایا جاتا رہے نال نال لہذا اس مہینہ کے اندر نیکی کرتا رہی تلاوت کرتا رہی ذکر و اذکار کرتا رہی خصوصاً یہ قرآن مجید کو مہین ہوئے اس نام قرآن مہین ہوئے کہہ سکا کہ اس کے بچ قرآن پاک کو نزول ہوئے ہو تلاوت کے نال اپنے وقت صرف کریں قرآن مجید کے نال اپنے وقت کو اکثر لمحات نہ جرائیں اس صرف کرتا رہی السلام علیکم ورحمت